مِنٹی مِنٹی باتیں، سچی سچی باتیں، مِنٹی نبی کی باتیں، سچی نبی کی باتیں، سچی باتیں، سچی باتیں الحمد للہ رب العالمين وصلات و السلام علی سیعت المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلا آلکہ و اصحابکہ یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلا آلکہ و اصحابکہ یا نور اللہ وعلا آلکہ و اصحابکہ یا نور اللہ کلز مدنی چینل کے ناظرین اور پیارے پیارے بچوں ہمارا مدنی چینل کلز کا پرگام ہے سچی باتیں جی اس میں ہم اپنے پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پیاری پیاری احادیث آپ کے واقعات اور آپ کے پیارے پیارے ناموں کے بارے میں جاننے کی کوشش کرتے ہیں اس پرگام میں ہمارے کتنے سیگمٹ ہوتے ہیں تین اور پہلے سیگمٹ کا تعلق کس سے ہے ہمارے پیارے آقا علیہ السلام کے مبارک ناموں سے اور اس کا نام کون بتائے گا اچھا ما شاء اللہ سب کو پتا ہے پہلے اپنا نام تو بتائیں گے چلیں یہاں سے اپدا کرتے ہیں آپ اپنا نام بتائیے عبدالحادی ما شاء اللہ کیا کرتے ہیں آپ میں پڑھائی کرتا ہوں نماز پڑھتا ہوں جی اسکول پڑھتے ہیں مدرسہ پڑھتے ہیں مدرسہ اسکول دونوں پڑھتے ہیں جی آپ کا نام کیا ہے محمد حفظات تاری ما شاء اللہ کیا کرتے ہیں مدرسہ پڑھتے ہیں مدرسہ پڑھتے ہیں جی کیا کرتے ہیں اس میں ہز کرتے ہیں ما شاء اللہ اللہ تعالیٰ آپ کو حفظ قرآن عالم قرآن عامل قرآن بنائے جی آپ کا نام کیا ہے عبدالحنان ارے سبحان اللہ کیا پیارا نام ہے اور آپ کرتے کیا ہیں مدرسہ پڑھتے ہیں قائدہ پڑھتے ہیں قرآن پڑھتے ہیں ماشاءاللہ اللہ آپ کو بعمل بنائے جی آپ کا نام سلیمت تاری آپ کیا کرتے ہیں مدرس مدینہ میں حفظ کر رہا ہوں ماشاءاللہ تو آج ہمارا پررام ہے سچی باتیں اور اس کا پہلا سیگمنٹ جو ہے وہ پیارے آقا علیہ السلام کے ناموں سے متعلق ہے اس سیگمنٹ کا نام کیا ہے پیارے نبی کے پیارے نام پیارے نبی کے پیارے نام سچی باتیں سچی باتیں سچی باتیں کٹز مدین چینل کے ناظرین اور پیارے بچوں ہم اپنے اس پرگرام کی ابتداء نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اکدس پر درود پاک پڑھنے کی فضیلت سننے سے کریں گے چنانچہ اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے مجھ پر ایک بار درود پڑھا اللہ تعالیٰ اس پر دس رحمتیں نازل فرماتا ہے سبحان اللہ اور صرف یہیں تک معاملہ موقوف نہیں ہے آگے ارشاد فرمایا دس گناہ مٹاتا ہے سبحان اللہ اور ارشاد فرمایا اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کے دس درجات بلند فرماتا ہے سبحان اللہ جی عبدالحنان آپ سے سوال ہے ابھی جو حدیث پاک ہم نے سنی آپ نے غور سے سنی ہوگی پیارے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جو مجھ پر ایک مرتبہ درود پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر کتنی رحمتیں بھیجتا ہے سبحان اللہ اور آپ سے سوال ہے عبدالحادی کہ پیارے آقا علیہ السلام پر ایک بات درود پڑھا جائے تو پھر اس بندے کے کتنے گناہ مواف ہوتے ہیں سبحان اللہ مدنی چل کے ناظرین اور پیارے بچوں درود پاک کی فضیلت سے ہم اپنے سلسلے کی باقاعدہ ابتدا کر چکے ہیں اور ہمارا پہلا سیگمٹ ہے جس میں ہم پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے ناموں کے بارے میں جانتے ہیں آج جس پیارے نام کے بارے میں ہم جانیں گے وہ بڑا پیارا ہے بڑا خوبصورت ہے بولنے اور سننے میں بھی بڑا بھلا لگتا ہے پیارے بچوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے پیارے ناموں میں سے ایک نام حاتم بھی ہے کیا نام ہے حاتم اچھا حاتم میں شروع میں ہا کون سا آئے گا حلوے والا حکمت والا ماشاءاللہ کیسے لکھیں گے اب یہ مجھے کون بتائے گا پھر اس کے معنی بھی میں آپ کو بتاؤں گا سلیم بتائیں گے چلیں سلیم آپ بتائیں حاتم کیسے لکھیں گے ہے علف کاف میم نہیں ہاتم ہے علف تا میم ماشاءاللہ انہوں نے بالکل درست بتایا ہے اسکرین پر آپ دیکھ سکتے ہیں ہا جو باریک ہا ہوتی ہے ہا علف تا اور میم حاتم صلو اللہ حبیب صل اللہ تعالیٰ علیہ محمد پیارے بچوں پیارے آقا علیہ السلام کا مبارک نام نامی ہے حاتم یہ ایک آپ کا صفاتی نام ہے اور اس کا معنی ہے فیصلہ کرنے والا چونکہ پیارے آقا علیہ السلام بہت اچھے انداز میں بڑے پیارے انداز میں لوگوں میں فیصلہ کرتے تھے فیصلہ فرماتے تھے اس لئے آپ کو کیا کہا جاتا ہے حاتم اس حوالے سے ایک واقعہ بھی موجود ہے ایک صحابی تھے پیارے آقا علیہ السلام کے بڑے پیارے صحابی تھے آپ پر ایمان لانے والے جو اس دور کے مسلمان ہوتے تھے ان کو کیا کہتے تھے صحابی یعنی وہ خوش نصیب جنہوں نے پیارے آقا علیہ السلام کی ظاہری حیات میں آپ کا دیدار کیا آپ پر ایمان لائے اور ایمان پر ہی دنیا سے وہ فوت ہوئے تو ان کو کیا کہتے ہیں صحابی اور سارے صحابہ کے بارے میں امیر علیہ السلام نے ہمیں کیا نارا دیا ہے ہر صحابی یہ نبی جنہ دی جنہ دی ماشاءاللہ بھائی تھے انہوں نے یہ ارادہ کیا کہ میرے جو فوت شدہ بھائی ہے ان کا جو مال ہے یہ سارا مال میں ان کے گھر والوں پر خرج کروں تو جب انہوں نے اس کام کا ارادہ کیا تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی کی توجہ دلائی کہ آپ کے بھائی پر کرز ہے کیا ہے کرز ہم کسی سے پیسے لیتے ہیں کچھ دنوں کے لیے کہ کچھ دنوں کے بعد آپ کو لٹا دیں گے یا کوئی بھی چیز لیتے ہیں تو وہ ایک کرز کی صورت میں ہوتی ہے کہ کچھ دنوں کے بعد ہمیں وہ واپس کرنی ہوتی ہے اور اچھے بچوں کا طریقہ بھی یہ ہے کہ اول تو لوگوں سے سوال نہیں کرنا لیکن اگر سوال کرنے کی حاجت پر جائے تو پھر کسی سے اگر ہم نے کوئی چیز مانگی ہے کوئی چیز استعمال کرنے کے لیے لی ہے تو اس کو توڑے بغیر اس کو خراب کیے بغیر وقت پر لٹا دینی چاہیے تو پیارے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ آپ کے بھائی پر اس صحابی پر کچھ کرز ہے آپ اس کی پہلے ادائیگی کریں کیونکہ مسلمان جب دنیا سے فوت ہوتا ہے جب اس کو دفنا دیتے ہیں تجہیز و تکفین کے سارے معاملات مکمل ہو جاتے ہیں تو اب اس کی جو گھر والے دیگر افراد ہوتے ہیں جو اس کے وارث ہوتے ہیں ان کو مال دینے سے پہلے شرن یہ لازم ہوتا ہے کہ جن لوگوں سے اس بندے نے کرز لیا تھا جو فوت ہو گیا تو وہ کرز ان کو لٹایا جائے کرز کیا کیا جائے لٹایا جائے تو پیارے آقا علیہ السلام نے یہی ارشاد فرمایا کہ ان کے ہی فیملی پر آپ مال خرچ کریں گے لیکن اس سے پہلے آپ ان کے کرز کی کیا کریں ادائیگی کریں اب جب وہ صحابی اپنے مرہوم بھائی کا کرز ادا کر رہے تھے تو ایک خاتون بھی آگئی سب کا کرز دے دیا ایک خاتون آگئی انہوں نے کہا کہ آپ کے بھائی نے مجھ سے کرز کے طور پر دو دینار لیے تھے کتنے دینار دو دینار دینار کا معنی کیا ہے کون بتائے گا ارے ماشاءاللہ انہوں نے پہلے ہاتھ کھڑا کیا عبدالحادی دینار کسے کہتے ہیں چاندی کا سکہ نہیں سونے کا سونے کا سکہ یہ ماشاءاللہ انہوں نے عبدالحاندان نے صحیح بتایا کہ سونے کے سکے کو دینار کہتے ہیں اور چاندی کے سکے کو کیا کہتے ہیں درہم کہتے ہیں تو وہ جو عورت خاتون جو تھی انہوں نے جو مطالبہ کیا تھا کرز کی ادائیگی کا وہ کیا تھے سونے کے سکے تھے سونے کے دو دینار اب جب اس عورت نے خاتون نے کہا کہ آپ کے بھائی نے مجھ سے دو دینار لیے تھے کرز لیے تھے تو اب جب گواہ مانگے گئے کہ اس کے اوپر وٹنس کون ہے آپ کے پاس کوئی پروف ہو کہ میرے بھائی نے آپ سے کرز لیا تو اس خاتون نے کہا کہ میرے پاس تو اس کا کوئی گواہ نہیں ہے بس وہ دعویٰ کر رہی تھی تو پیارے آقا علی صلی اللہ علیہ السلام جن کو اللہ تعالیٰ نے ہر شہے کا علم اتا فرمایا غیب کا بھی علم اتا فرمایا آسمانی خبریں بھی اتا فرمائی اور لوگوں کے جو پوشیدہ حالات ہیں پوشیدہ معاملات ہیں جو ہم عام لوگ نہیں جان سکتے کہ فلان نے کیا کھایا فلان کی کیا نیت ہے فلان کے دل میں کیا ارادہ ہے یہ عام شخص نہیں سمجھ سکتا لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے نبیوں کو اتنا علم اتا کیا ہے کہ وہ غیب کی باتیں جان لیتے ہیں تو پیارے آقا علیہ السلام کو تو اپنے امتیوں کے تمام حالات سے آگاہی ہے تو پیارے آقا علیہ السلام نے اس صحابی سے فرمایا کہ یہ عورت سچ کہتی ہے اس کو دو دینار واپس کر دو تو اب اگرچہ گواہ نہیں تھا لیکن چونکہ پیارے آقا علیہ السلام کے پاس خدا کا دیا ہوا علم تھا لہٰذا پیارے آقا علیہ السلام نے اس معاملے میں فیصلہ یہ کیا کہ یہ عورت اپنے دعوے میں سچی ہے آپ کے بھائی نے دو دینار لیے ہیں اب ان کے کرس کی ادائیگی کی جائے ان کو دو درم واپس لوٹا دیے جائیں تو اس طرح پیارے آقا علیہ السلام کے اگر فیصلوں کو دیکھا جائے مدنی چینل کے ناظرین اور پیارے بچوں تو بہت سارے واقعات ہیں آدیس کی کتب میں سیرت کی کتابوں میں اس طرح کے واقعات ملتے ہیں کہ کئی مواقع پر جب پیارے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں صحابہ کرام کوئی فیصلہ لے کر آتے کوئی معاملہ لے کر آتے تو پیارے آقا علیہ السلام شاندار انداز میں اس کا ایسا فیصلہ کرتے کہ لوگوں کی اقلیں دنگ رہ جاتی تو اسی واقعے کے ساتھ ہمارا پہلا سیگمنٹ جو ہے پہلا مرحلہ مکمل ہوا اب ہم اپنے اس پرگرام کے دوسرے سیگمنٹ کی طرف چلیں گے جی کرز مدنی چینل کے ناظرین اور پیارے بچوں ہمارے اس پرگرام کا دوسرا سیگمنٹ ہے جس کا نام ہے ایسے ہیں ہمارے پیارے نبی ایسے ہیں ہمارے پیارے نبی سچے نبی آخری نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ السلام سچی باتیں سچی باتیں اس سیگمنٹ میں اس مرحلے میں ہم اپنے پیارے نبی سچے نبی آخری نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ السلام کی لائف آپ کی زندگی اور آپ کی سیرت کے کچھ واقعات کو سننے سمجھنے اور اس سے درس حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو پیارے بچوں جو مدنی چینل پر ہمیں دیکھ رہے ہیں اور جو یہاں موجود ہیں تمام بچوں سے گزارش ہے کہ اس واقعے کو غور سے سنیں انشاءاللہ ہمیں اس واقعے سے بہت کچھ سیکھنے اور سمجھنے کا جذبہ ملے گا کرز مدنی چینل کے ناظرین اور پیارے بچوں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ السلام کا پیارا طریقہ تھا کہ حج کے دنوں میں جب دور دور سے قبیلے والے مکہ میں جمع ہوتے تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ السلام تمام قبیلوں میں جا جا کر لوگوں کو اسلام کی دعوت دیتے تھے کئی لوگ یہاں پر آباد تھے جب پیارے آقا علیہ السلام مکہ المکرمہ میں مبوس ہوئے یعنی آپ نے اپنا نبی ہونا ظاہر کیا تو آپ علیہ السلام نے مکہ میں موجود لوگوں کو اسلام کی دعوت دی اب پیارے آقا علیہ السلام نے دور دراز کے علاقے کے افراد کو اسلام کی دین کی دعوت دینے کا یہ مبارک طریقہ اختیار کیا کہ ہر سال لوگ مکہ میں حج کرنے کے لیے آتے تھے دور دور سے قبیلے والے آتے تھے قبیلہ یعنی ایک فیملی ہوتی ہے کئی افراد کا جو مجموعہ ہوتا ہے جس کو انگلیس میں ٹرائب کہتے ہیں کیا کہتے ہیں ٹرائب میں سپیلنگ بتاؤں گا پھر آپ سے سنوں گا ٹی آر آئی بی ای ٹرائب آپ کون سنائے گا عبدالحنان سنائیں گے ٹی آر آئی بی ای شاباش اب حمزہ سنائیں گے ٹی آر آئی بی ای اس کا مطلب کیا ہے قبیلہ کیا ہے قبیلہ بہت سے افراد کی جو فیملی ہوتی ہے خاندان ہوتا ہے اس کو کیا کہتے ہیں قبیلہ تو دور دور کے قبیلے کے جو افراد تھے فیملیاں تھی وہ حج کے مہینے میں مکت المکرمہ میں آتے تھے اب پیارے آقا علیہ السلام ان دور سے آئے ہوئے لوگوں کو اسلام کی دعوت دیتے تھے کہ اللہ تبارک و تعالی کی ذات جو ہے وہ ایک ہے تنہا ہے ہر عیب سے پاک ہے میں اللہ کا آخری نبی ہوں تو پیارے آقا علیہ السلام کا یہ انداز تھا کہ آپ دور دور سے حج کرنے کے لئے آئے ہوئے قبیلے والوں کو اسلام کی کیا دیتے تھے دعوت دیتے تھے اسی طرح عرب میں مختلف جگہوں پر مختلف ایونٹس ہوتے تھے لوگ جمع ہوتے تھے ان موقعوں پر جمع ہوتے تھے دور دور سے لوگ آتے تھے تو پیارے آقا علیہ السلام وہاں بھی جاتے تھے اور آپ کا مقصد کیا ہوتا تھا آپ کی پیاری نیت کیا ہوتی تھی کہ آپ اللہ کے بندوں کو اللہ کے دین کی دعوت دیں کیا دیں اللہ کے بندوں کو اللہ کے دین کی دعوت دیں تو پیارے آقا علیہ السلام مختلف قبیلوں میں مختلف لوگوں کے پاس جاتے اور ان کو ایک خدا کی دعوت دیتے کہ ایک خدا کی عبادت کی جائے اپنے آخری نبی ہونے کا بیان کرتے دین اسلام کی حقانیت کو بیان کرتے قرآن کی آیتیں سناتے پیارے آقا علیہ السلام کا یہ معمول تھا لیکن پیارے آقا علیہ السلام کا ایک دشمن تھا جو مکہ میں تھا اسے ابو لہب کہتے تھے کیا کہتے تھے یہ اتنا بدنصیب تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی مذہبت میں اس کی برائی میں پوری قرآن پاک کی ایک صورت نازل کی جس کو سورہ لہب کہا جاتا ہے چاہت کھڑا کر دیا آپ نے اچھا یہ بتائیں یہ کون سے پارے میں سورہ لہب کون سے پارے میں حمزہ بتائیں امہ پارے میں امہ پارہ میں کس میں امہ پارہ کو سیکونس کے اعتبار سے اس کا نمبر کیا ہے کون سا پارہ ہے پہلا دوسرا تیسرا 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 تیسوا تیسوا اور آخری پارہ ہے جس میں سورہ لہب ہے اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے اسی کافر کی مذہبت یعنی برائی کے طور پر آیات نازل فرمائیں اور اس کی برائی کو بیان فرمایا کہ یہ کتنا بدبخت آدمی تھا تو ابو لہب جو تھا اس کا طریقہ یہ تھا کہ جیسے ہی پیارے آقا علیہ الصلاة والسلام کسی قبیلے والے کے پاس جاتے اس کو اسلام کی دعوت دیتے ایک خدا کی عبادت کی دعوت دیتے تو یہ پیچھے سے آ جاتا اور پیارے آقا علیہ الصلاة والسلام کی طرف اشارہ کر کے کہتا کہ ماذ اللہ یہ اپنے دین سے ہٹ گیا ہے ماذ اللہ یہ جھوٹ کہتا ہے یعنی ان لوگوں کو وہ اس بات پر آمادہ کرتا تھا ان کو اس بات پر فورس کرتا تھا کہ پیارے آقا علیہ الصلاة والسلام محمد عربی جس دین کی دعوت دے رہے ہیں اس دین کو نہ مانا جائے اتنا وہ ستاتا تھا کہ جہاں پیارے آقا علیہ الصلاة والسلام جاتے وہ کافر پیچھے جاتا اور پیارے آقا علیہ الصلاة والسلام انکار کرتا لوگوں کو منع کرتا کہ پیارے آقا علیہ الصلاة والسلام کی بات نہ مانی جائے ایک مرتبہ ایک قبیلے والوں کے پاس پیارے آقا علیہ الصلاة والسلام دین اسلام کی دعوت دینے کے لیے تشریف لے گئے اور آپ کے ساتھ آپ کے پیارے صحابی حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ بھی تھے یہ کون تھے یہ پیارے آقل صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے صحابی تھے اور بچوں سارے نبیوں اور سارے رسولوں کے بعد نبیوں اور رسولوں کے بعد ساری مخلوق میں سب سے افضل کون ہیں جناب صدیق اکبر یہ پیارے آقل صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے چہیتے صحابی ہیں اور سارے نبیوں سارے رسولوں کے بعد ساری مخلوق میں ان کا سب سے پہلا نمبر ہے اور اسلام کے سب سے پہلے خلیفہ یعنی پیارے آقل صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دنیا سے پردہ فرمایا تو پیارے آقل صلی اللہ علیہ وسلم کی جانشین بننے والے آپ علیہ وسلم کی خدمت بجا لانے والے آپ علیہ وسلم کی دین کی اور آپ کی امت کی خدمت کرنے والے اور مسلمانوں کے معاملات کو چلانے والے خلافت کو چلانے والے کون تھے سب سے پہلے تو یہ بھی پیارے آقا علیہ السلام کے ساتھ موجود تھے پیارے آقا علیہ السلام نے ایک قبیلے کے لوگوں کو اسلام کی دعوت دی جب پیارے آقا علیہ السلام نے دین کی ان کو دعوت دی تو اس قبیلے کے سردار نے جو ان کا بڑا آدمی تھا اس نے کہا کہ آپ لوگوں کو کون سا دین پیش کرتے ہیں یعنی پیارے آقا علیہ السلام سے اس نے سوال کیا کہ آپ جس دین کی دعوت دے رہے ہیں اس کا ہمیں تعرف کروائیں اس کو انٹریڈیوز کروائیں آپ تو پیارے آقا علیہ السلام نے اشارت فرمایا کہ خدا ایک ہے دین اسلام کی تعلیمات کیا ہیں خدا کیا ہے جس کی عبادت کی جاتی ہے وہ کیا ہے تنہا ہے ایک ہے واحد ہے تو پیارے آقا علیہ السلام نے فرمایا خدا ایک ہے اور میں اس کا رسول ہوں پھر پیارے آقا علیہ السلام نے قرآن مجید برہان رشید کی کچھ آیتیں تلاوت فرمائی پیارے بچوں جب انہوں نے پیارے آقا علیہ السلام کی باتیں سنی آپ علیہ السلام کی مبارک زبان سے قرآن کی آیتیں سنی تو بڑے متاثر ہوئے امپریس ہوئے لیکن ان کا جو سردار تھا بڑا آدمی تھا اس نے کہا کہ ہم اتنا جلدی تو اور اتنی آسانی سے تو اپنا دین نہیں چھوڑیں گے اور ہم نے فارس کے بادشاہ فارس ایک علاقہ ہے وہاں کے بادشاہ سے ہم نے یہ وعدہ کیا ہے کہ تمہارے علاوہ کسی اور کو اپنا بڑا نہیں بنائیں گے تمہارے علاوہ کسی اور کو اپنا سردار نہیں بنائیں گے یعنی گویا وہ یہ کہنا چاہتے تھے کہ اگر ہم آپ کا کلمہ پڑھ لیں گے تو آپ ہمارے بڑے ہو جائیں گے آپ ہمارے نبی بن جائیں گے اور آپ ہمارے سردار اور آقا بن جائیں گے تو پھر ہم نے جو وعدہ کیا ہوا ہے فارس کے بادشاہ سے تو وہ وعدہ جو ہے وہ ٹوٹ جائے گا تو جب انہوں نے یہ عذر کیا کہ ہم اتنا جلدی اسلام قبول نہیں کریں گے کیونکہ ہم فارس کے بادشاہ سے یہ وعدہ کر چکے ہیں کہ اس کے سوا کسی اور کو اپنا بڑا اور اپنا سردار نہیں بنائیں گے جب پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی یہ بات سنی کہ انہوں نے ایک شخص سے وعدہ کیا ہے اور اس وعدے کو پورا کرنے کے لیے وہ اس انداز میں بات کر رہے ہیں کہ ہم وعدہ نہیں توڑ سکتے اگرچہ ان کو اسلام قبول کرنا چاہیے تھا لیکن انہوں نے چونکہ سچ بات کی اندر کی بات بتا دی تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سچ اور صاف بات کرنے کی تعریف کی کہ انہوں نے بات سچ کی ہے بات چھپا ہی نہیں ہے اس پر تعریف کی اور ارشاد فرمایا کہ اللہ اپنے دین کی مدد فرمانے والا ہے یعنی اللہ تعالی جس کو چاہے ہدایت عطا فرمائے جس کو چاہے دین اسلام قبول کرنے کی سعادت عطا فرمائے تو پیارے بچوں یہ ہمارا واقعہ مکمل ہوا اس واقعے سے ہمیں درس کیا ملتا ہے اب دیکھیں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے دین اسلام کی اشاعت کے لیے دین اسلام کے میسج کو آگے کنوے کرنے کے لیے مختلف لوگوں سے ملاقات کی مختلف قبیلے والوں کے پاس جا جا کر خود اسلام کی دعوت دی اور آپ کا دشمن ابو لہب آپ کے پیچھے پیچھے جاتا اور آپ کو تنگ کرتا آپ کا انکار کرتا آپ کی باتوں کو جھٹلاتا اور دوسرے لوگوں کو اس بات پر آمادہ کرتا کہ ان کی بات نہ مانی جائے لیکن پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر بھی اس کام کو نہ روکا تو پتا چلا اگر ہم اچھا کام کر رہے ہیں کوئی دین کا کام کر رہے ہیں کوئی اچھا عمل کر رہے ہیں اور ہمیں اس پر کوئی ٹوک رہا ہے کوئی تنس کر رہا ہے کوئی تنقید کر رہا ہے ہمارا حوصلہ پس کرنے کی کوشش کر رہا ہے ہمیں ڈسکریج کر رہا ہے تو ہمیں اس کی باتوں میں نہیں آنا چاہیے بلکہ وہ اچھا کام ہم وہ نیکی اور نیک عمل کرنا چاہیے تو نیت کریں انشاءاللہ ہمیں نیکی سے کوئی بھی روکے شیطان روکے یا کوئی بھی روکے کسی بھی صورت میں آکے ہم کسی کی بات نہیں مانیں گے اللہ رسول کی بات مانیں گے دین اسلام پر عمل کریں گے اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو اپنائیں گے انشاءاللہ اسی طرح آپ دیکھیں کہ جب اس کافر نے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کا اتنا رد کیا اتنی مخالفت کی اور اتنا پیچھے پڑا رہا لیکن پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کوشش جاری رکھی آپ نے اسٹرگل کی تو اللہ تبارک و طالعہ نے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی کیسی برکات اتا فرمائی کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے چند سالوں کی جو یہ محنت تھی تقریباً تئیس سال کا عرصہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پیارے آقا علیہ السلام کی محنت کا یہ نتیجہ ہے یہ فروٹ ہے کہ آج پوری دنیا میں پیارے آقا علیہ السلام کا دین پھیل گیا ہے آپ دنیا کے جس ملک میں جائیں پیارے آقا علیہ السلام کا دین موجود ہے آپ کے دین کے ماننے والے موجود ہیں مسلمان موجود ہیں تو ہمیں بھی کوشش کرنی چاہیے اگر ہماری نیت اچھی ہو ہمارا ارادہ اچھا ہو اور جو ہم کام کر رہے ہیں وہ کام بھی اچھا ہو تو اللہ تعالی ہمیں اس کا پھل عطا فرمائے گا اس کا صلح عطا فرمائے گا اور انشاءاللہ ایک دن ہمیں بھی کامیابی کی منزل پر پہنچنے کی سعادت عطا فرمائے گا انشاءاللہ کٹز مدنی چینل کے ناظرین اور پیارے بچوں تو اس واقعے کے ساتھ ہمارا دوسرا سیگمٹ مکمل ہوا اب انشاءاللہ ہم اپنے پرگرام کے تیسرے سیگمٹ کی طرف چلیں گے اس سیگمٹ کا نام ہم بچوں سے پوچھنے سے پہلے ہم اپنے اس پرگرام کا نام پوچھیں گے نام بھی آدھ ہے یا نہیں ہے ہمارے اس پرگرام کا نام کیا ہے کوئی بتائے گا ارے سب کو پتا ہے آپ کو نہیں پتا انہی سے پوچھیں گے آپ نے آدھ کھڑا نہیں کیا آپ جس پرگرام میں بیٹھے ہوں اس کا نام کیا ہے عبدالحنان جی اونچی آواز میں سچی باتیں سچی باتیں ماشاءاللہ انہوں نے درست جواب دیا سچی باتیں جس میں ہم اپنے سچے نبی پیارے نبی آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث آپ کے واقعات اور آپ کے پیارے اور سچے ناموں کے بارے میں جانتے ہیں تو اس پرگرام کا آخری سیگمٹ آخری مرحلہ ہے جس کا نام ہے سچے نبی کی سچی باتیں سچی باتیں پیارے نبی کی سچی باتیں جس میں ہم پیارے آقا مدینے والے مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین آپ کی پیاری پیاری باتیں آپ کی احادیث کو سننے اور اس سے درست حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ آج ہمارے سیگمٹ میں ہمیں کون سی حدیث بیان کی جاتی ہے بڑی پیاری حدیث ہے اللہ تعالیٰ اس پر عمل کرنے کی ہمیں توفیق ادا فرمائے صلو اللہ الحبیب صلو اللہ تعالیٰ علیہ محمد جب صلو اللہ الحبیب کہا جائے تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ اللہ کے حبیب صلو اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر درود بھیجو تو پھر کیا کرنا چاہیے درود پڑھنا چاہیے صلو اللہ الحبیب صلو اللہ تعالیٰ محمد جی ماشاءاللہ چنانچہ سنن ابن ماجہ کی روایت ہے ان ابی حریرتا قول ذکرت الحمہ اند رسول اللہ فسبہا رجلن حضرت سیدنا ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلو اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک مرتبہ بخار کا تذکرہ ہوا کسی نے بخار کا ذکر کیا فسبہا رجلن تو ایک شخص نے بخار کو برا کا اس کی برائی کی فقال النبی صلو اللہ علیہ وسلم تو پیارے آقا علیہ السلام نے اشارت فرمایا لا تسبہا بخار کو برا نہ کہو بخار کو برا نہ کہو کیوں؟ اگرچہ بخار کی وجہ سے انسان کو تکلیف ہوتی ہے لیکن اللہ تعالیٰ نے بندہ مومن کو یہ شان عطا کی ہے کہ اگر مسلمان کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے حتیٰ کہ اگر پاؤں میں کانٹا بھی چپ جائے تو اللہ تعالیٰ اس کے صدقے اس کو برکت عطا فرماتا ہے انسان کو نیکیاں ملتی ہیں اس کے گناہ معاف ہوتے ہیں کئی آدیث موجود ہیں کہ مسلمان کے لیے جو تکلیف ہوتی ہے وہ تکلیف بھی فائدے سے خالی نہیں ہوتی تو ہمیں تکلیفوں پر صبر کرنا چاہیے تو بخار جس کو لوگ لائک نہیں کرتے لیکن پیارے آقا علیہ السلام اس کی فضیلت بیان فرماتے ہیں کہ لا تسبہا بخار کو برا نہ کہو کیوں؟ فَإِنَّهَا تَنْفِ ذُّنُوبَا كَمَا تَنْفِ النَّارُ خَبَتَ الْحَدِيدِ کیونکہ یہ جو بخار ہوتا ہے گناہوں سے اس طرح بندے کو پاک کر دیتا ہے جیسے آگ لوہے کے میل کو دور کر دیتی ہے یعنی آپ نے دیکھا ہوگا بھٹی ہوتی ہے اس میں جب لوہا ڈالا جاتا ہے اس میں اس کو گرم کیا جاتا ہے تو لوہے پر جو میل ہوتا ہے زنگ ہوتا ہے وہ دور ہو جاتا ہے اور لوہا صاف ہو جاتا ہے تو پیارے آقا علیہ السلام نے ایک مثال بیان کی ہے کہ جس طرح آگ کے ذریعے لوہا صاف ہو جاتا ہے تو جب بندے مومن کو بخار ہوتا ہے تو اس بخار کی وجہ سے بندے کے گناہ جھڑتے ہیں گناہ معاف ہوتے ہیں سبحان اللہ تو ہمیں بخار کو برا نہیں کہنا چاہیے پیارے آقا علیہ السلام کے اور بھی کئی فرامین ہیں اچھا بخار ایک ایسی بیماری ہے آپ دیکھیں بچو اگر پاؤں پر کسی کو چوٹ لگی خدا نہ خاصتہ ہاتھ پر چوٹ لگی یا خدا نہ خاصتہ کسی کے دات میں درد ہوا تو اب اگر جسم کے کسی ایک حصے میں ایک پارٹ میں تکلیف ہوتی ہے پین ہوتا ہے تو وہیں پر ہوتا ہے یعنی مثال کے طور پر آپ دیکھیں دات میں اگر کسی کو درد ہوا تو وہ درد کہاں ہوگا صرف دات میں ہاتھ پاؤں میں تو نہیں ہوگا اسی طرح اگر خدا نہ خاصتہ پاؤں میں چوٹ لگی تو تکلیف کہاں ہوگی پاؤں میں تو دوسری جو بیماریاں ہوتی ہیں تکلیفیں ہوتی ہیں ان میں جو تکلیف ہوتی ہے وہ جسم کے ایک خاص حصے میں ہوتی ہے لیکن جب بندے کو بخار ہوتا ہے تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ بخار پورے جسم میں ہوتا ہے بخار کا جو اثر ہوتا ہے وہ انسان کے پورے جسم میں ہوتا ہے اس کا پورا جسم ہی تپش والا ہو جاتا ہے حرارت ہو جاتی ہے انسان کا جسم گرم ہو جاتا ہے تو چونکہ جو بخار ہوتا ہے یہ انسان کے سارے جسم میں پھیل جاتا ہے اثر کرتا ہے اس کی حرارت محسوس ہوتی ہے لہٰذا اللہ تبارک و تعالی بخار کی وجہ سے بندہ مومن کے جسم کے گناہوں کو کیا فرماتا ہے معاف فرما دیتا ہے تو ہمیں بخار کو برا نہیں کہنا چاہیے اللہ تعالی کی طرف سے اگر کوئی آزمائش آئے بندہ بیمار ہو جائے تو بندے کو سبر کرنا چاہیے کیا کرنا چاہیے سبر دیکھیں اچھے بچے جو ہوتے ہیں پیارے آقا علیہ السلام کی احادیث پر عمل کرنے والے ہوتے ہیں پیارے آقا علیہ السلام کی سنتوں پر عمل کرنے والے ہوتے ہیں ان کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی خوشی ملے کوئی نعمت ملے اببو نے کوئی اچھے سی چیز لا دی اببو نے کوئی اچھی چیز بنائی ٹھیک ہے اببو اچھے سے کپڑے لے کے آگئے یا کوئی بھی ہمیں نعمت مل گئی کوئی بھی ہمیں اچھی چیز مل گئی تو ہمیں اس پر اللہ کا شکر ادا کرنا ہے کیا کرنا ہے ہمیں الحمدللہ کہنا ہے کہ اللہ کا شکر ہے اللہ تعالی نے ہمیں یہ نعمت ادا کی کیونکہ بندہ جب نعمتوں پر شکر کرتا ہے چیزوں کے ملنے پر اللہ تعالی کی تعریف کرتا ہے تو اللہ تعالی نعمتوں کو اور بڑھاتا ہے نعمتوں میں اضافہ فرماتا ہے لیکن اللہ تعالی کی طرف سے اگر کوئی آزمائش آگئی بندہ بیمار ہو گیا یا کوئی نقصان ہو گیا کوئی چیز ٹوٹ گئی تو اب ہمیں واویلہ نہیں کرنا چاہیے شور نہیں کرنا چاہیے ہا ہوں اس طرح اب آپ دیکھیں اگر کوئی تکلیف ہو کوئی نقصان ہو جائے ہم اگر شور کریں تو بتائیں شور کرنے کی وجہ سے وہ نقصان پورا ہو جائے گا اس کی چیز صحیح ہو جائے گی نہیں ہوگی ہوگا کچھ بھی نہیں لیکن نقصان کیا ہوگا کہ اس آزمائش پر اگر بندہ سبر کرتا تو اس کو ثواب ملتا اب اس نے شکوا کیا شکایت کی لوگوں کے سامنے اس کو تذکرہ کیا تو اب خدا نہ خواستہ ایسا ہو سکتا ہے کہ اس آزمائش پر جو ثواب ملنا تھا بندہ اس ثواب سے معروم ہو جائے تو اگر خوشی ملے گی نعمت ملے گی تو ہم کیا کریں گے اللہ کا شکر کریں گے کیا کریں گے اللہ کا شکر کریں گے اور اگر ہم پر کوئی خدا نہ خواستہ آزمائش آگئی ہم بیمار ہوئے یا کوئی بھی نقصان ہو گیا اللہ نہ کرے تو پھر ہم کیا کریں گے اس پر سبر کریں گے سبر کریں گے خاموش رہیں گے اور انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے ثواب بھی پائیں گے اور انشاءاللہ اس سبر کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالیٰ میں اور نعمتیں اطاف فرمائے گا جی کرزمندی چینل کے ناظرین اور پیارے بچوں آپ بھی موجود ہوں گے ہو سکتا ہے آپ کو بھی کئی پیاری پیاری احادیث سننے کو ملتی ہوں کیونکہ کرزمندی چینل پر کئی پررام آتے ہیں اور وہاں پر احادیث بھی یاد کرائی جاتی ہیں تو آپ کو بھی احادیث یاد ہوں گی یہاں جو موجود پیارے پیارے بچے ہیں ان سے ہم پوچھتے ہیں کہ اگر کسی کو حدیث یاد ہو پہلا تو میرا سوال یہ ہوگا کہ آپ عربی میں احادیث سنائیں اگر عربی میں نہیں آتی تو پھر اردو میں اس کا ترجمہ سنانا ہوگا کون سنائے گا چلیں آپ سنائیں گے انعمل آمالو بن نیات سارے عمل نیات سے ہیں ماشاءاللہ انعمل آمالو بن نیات عمل کا دار و مدار نیت پر ہے کہ نیت اچھی ہوتی ہے تو پھر اس پر سواب ملتا ہے یہ بخاری شریف کی پہلی حدیث ہے بڑی پیاری حدیث ہے کرزمندی چینل کے ناظرین اور پیارے بچوں آپ کو بھی حدیث یاد ہونی چاہیے ملکہ پڑھ لیتے ہیں مرتبہ انعمل آمالو بن نیات بن نیات آمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اچھی اچھی نیتیں کرنے اور اچھی آمال کرنے کی توفیق ادا فرمائے کرزمندی چینل کے ناظرین اور پیارے بچوں ہمارا یہ پرگرام اور اس طرح مدنی چینل کے کرز کے دیگر پرگرام دیکھنے کے لیے ہمارا یوٹیوب چینل آپ سبسکرائب کیجئے اس کا نام ہے کرزمندی چینل اس کو آپ سبسکرائب کریں اس پر آپ کو سچی باتیں کی تمام ایپیسوڈز بھی ملیں گے اور کرزمندی چینل پر جو دیگر پیارے پیارے سلسلے آتے ہیں پرگرام آتے ہیں وہ سب آپ دیکھ سکتے ہیں تو انشاءاللہ آئندہ سلسلے میچن اور احادیث کو لے کر ہم حاضر ہوں گے آمین بجاہن نبی علمین صلی اللہ علیہ وسلم کرزمندی چینل ہمارا مدنی چینل بچوں کا مدنی چینل آگیا 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 آگیا